گازہ پٹی میں اسرائیل کے حملے سے مچی تباہی اسرائیل نے گازہ پٹی میں نہیں کیا رحم دعویٰ آتنکیوں کو مارنے کا تو سکول کے بچے آخر کیسے نشانے پر آئے نمسکار میں ہوں آشیز تریپارٹھی آپ کے ساتھ نیوزیٹین کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بات کریں گے اسی مددے پر جس کی چرچہ اس وقت ہر اور ہو رہی ہے اور اسرائیل کے حملے میں اسما سکول پر جو حملہ ہوا اس عملے میں بچوں کی اور سکول کے آس پاس جو لگاتار لوگ ریسکیو میں لگے ہوئے تھے ان کے مارے جانے کی خبر سامنے آئی دراصل اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے آتنکیوں کو نشانہ بنایا تھا اور اس کے نشانے پر ستھانی ناغرک بلکل بھی نہیں تھے اور ستھانی ناغرکوں کو پہلے ہی اس کے لیے آگاہ کر دیا گیا تھا چونکہ ڈیٹیل یہ مل رہی ہے جس میں جانکاری یہ دی جا رہی ہے کہ ابھی تک جو ناغرک سرکشا ویبھاگ گازہ نے جانکاری دیا اس میں بتایا گیا کہ پششمی اسما سکول میں اسرائیلی حملے میں کئی لوگ مارے گئے اور اس پورے گھٹنا سلسپ راپت ویڈیو میں جس میں کہ پک اپ ٹرک میں لوگوں کے گھائل حالت میں اور شووں کو بھی رکھا جا رہا ہے اور یہ ویڈیو دہلا دینے والا ہے حالانکہ بعد میں جو باتیں صفائی کے طور پر ایک طرح سے کہی گئیں اس میں آروپ یہ لگایا گیا کہ پریسر میں ہماس کا کمانڈ سینٹر بنا ہوا تھا اور اس پر نینترن کینڈر انہوں نے بنایا ہوا تھا جس کے چلتے اس جگہ کو ٹارگٹ کرنا پڑا اور ستانی ناغرکوں پر حملہ کرنے کا اسرائیل کا بلکل بھی رادہ نہیں تھا ایسا ان کا کہنا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ان کی جو ستانی ناغرک ہیں ان کی جان کو جوکم میں ڈالنا یا ان کے خلاف کوئی قدم اٹھانا ان کا وشہ بالکل بھی نہیں تھا آپ کو بتا دیں کہ اسرائیل اور ایران کے بیچ لگاتار یدھ جاری ہے گازہ میں بھی حملے ہو رہے ہیں اور ایسے میں ایران کے سپریم لیڈر کے خلاف امریکہ سے کچھ ایسا ہوا اس کے بعد اب چرچہ ہے کہ آخر یہ کیا ہوا چلے اس بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں چونکہ اسرائیل کے ایران پر ہو رہے تابر توڑ حملوں کے بارے میں بھی ہم آگے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ایران کے سپریم لیڈر کی ہم آپ کو ایک کہانی بتائیں جس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیات اللہ علی خامنی نے مایکرو ولوگنگ سائٹ ایکس پر ایک اکاؤنٹ بنایا اب اس اکاؤنٹ کو سپیس ایکس کمپنی کے مالک ایلن مسک کے کمپنی نے بند کر دیا اور اس کے خلاف ایکشن لیا گیا ہے آخر کیا کارن ہے کہ ایکس پلیٹ فارم پر جو دو دن پہلے ہی اکاؤنٹ ایکٹیویٹ ہوا تھا اس کے خلاف ایکس نے کیوں کارروائی کی اور کیا اس کے پیچھے کی وجہ ہے آپ کو بتا دیں یہ جو پورا ایکشن لیا گیا اس میں دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل اور ایران کا یدھ جو جاری ہے میڈلی اسٹ میں اشانتی کو لے کر جو یونائٹیڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی بیٹھک ہونے والی ہے اس بیٹھک میں گازہ اور لیبنان میں آئی ڈی اف تابرطوڑ ہوای حملے کر رہا اور اس بیچ ایران کے سپریم لیڈر خامنئی کا ایکس اکاؤنٹ جس پر کی ایلن مسک کی کمپنی نے ایکشن لیا ہے اور اس ایکشن کے چلتے وہ اکاؤنٹ ابھی جس امید سے خامنئی نے اسمبتہ شروع کیا وہ امید پوری کرتا نظر نہیں آ رہا ہے دراصل آشنکہ یہ بھی جتائی جاری ہے کہ ایران کے ان حملوں کا بدلہ اسرائیل سے ضرور لیا جائے گا اور اسرائیل ایران یدھ سے پوری دنیا سہمی ہی ہوئی ہے اور شنیوار کو ایران پر جو اسرائیل کی طرف سے جمکہ ڈرون حملے کیے گئے تھے اس کا بھی بدلہ لینے کی تیاری ہے حالانکہ یونیٹیڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کے ادھیکش سوچزلین نے رویوار کو یہ کہا کہ ایران پر اسرائیل کے حملے کی چرچہ کے لیے جو بیٹھک یونیٹیڈ نیشن کی ہونی ہے اس میں الزیریا چائنا رشویہ کے سمرتک سمرتن ان کا مل رہا ہے اور ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کا جو نیا ایکس اکاؤنٹ ایران مسکی کمپنی نے سسپنڈ کر دیا ہے اس پر بھی اب باتچیت کرنے کی کوشش کی جائے گی حالانکہ کیا دوبارہ سے وہ اکاؤنٹ بنائیں گے یا پھر امریکہ کا جو اسرائیل کو سپورٹ ہے وہ یہاں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے حالانکہ یہ ابھی وشہ جو ہے تھوڑا سا اور زیادہ پیچیدہ ہے اس پر اور ڈیٹیل کیا اوشکتہ ہے ایران کے ودیش منتری عباس عراکچی نے شنیوار کو پندرہ سدسیہ پرشد کو لکھے پتر میں کہا کہ اسرائیل کی کارروائی انتراشت شانتی اور سرکشہ کے لیے گمبیر خطرہ ہے اور پہلے ہی کمجور جو کشیتر ہیں انہیں آستھر بنا رہا ہے ادھر یہ جانکاری سامنے آری کہ دکشنی لبنان کے تٹیہ شہر سیڈون پر ہوئے اسرائیلی حملے میں آٹھ لوگ مارے گئے جبکہ اس حملے میں پچیس انہیں لوگ گھائل ہوئے اور وفا کی جو ریپورٹ آئی ہے اس میں یہ بتایا کہ اسرائیلی سینہ نے مدی گازہ میں بریز شرڈارتی شویر میں اتر پوروی سید گھروں کو بھی یہاں بم لگا کر اڑا دیا ہے حالانکہ ان حملوں میں کم سے کم ترپن لوگوں کے مارے جانے کی بھی خبر سامنے آئی ہے اور اسرائیل کی سات مورچوں پر جو لڑائی کی بات اسرائیل کے پردھان منطری بینجا میں نیتنیاہو وقت وقت پر کرتے رہے ہیں وہ سات مورچے جن میں سے ایک مصر نے گازہ میں دو دن کے سمت یدھ ویرام کا پرستاؤ بھی رکھا یہاں بھی ہے تاکہ جو چار اسرائیلی ناغرک ہیں ان کے بدلے فلسطینی قیدیوں کو چھوڑا جا سکے اور قطر کے رازانی دوہا میں سال بھر سے چل رہے یدھ ویرام ویرام دیا جا سکے اور اسے سمت کرنے کے لئے ایک بار پھر سے باتچیت شروع ہو سکے اسرائیل یدھ ویرام کی بات کرتا ہے تو ایران حملہ کر دیتا ہے اس کے حضب اللہ اور حماس جیسے سنگٹن حملہ کر دیتے ہیں اور ایران یا لیبنان یا گازہ پٹی میں جب یدھ ویرام کی بات ہوتی ہے تو اسرائیل کو اپنا بدلہ یاد آ جاتا اور وہ حملہ کر دیتا ہے حملہ ہوتا ہے آتنکیوں کے ٹھکانوں پر تو عام ناغرک بھلا کیوں نشانہ بنتے ہیں یہ کہ ہم سوال ہیں اس پر ضرور ویچار کیجئے گا اور کچھ اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں آپ کا موسٹ ویلکم رہے گا